السلام علیکم ڈیور فرینڈز ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنا فیس بوک کا بزنس پیج پروفیشنل سیٹنگ کے ساتھ کیسے کریئٹ کر سکیں گے جب ہم کمپلیٹ سیٹنگ کے ساتھ اپنا بزنس پیج کریئٹ کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ آرڈیونس ملتی ہے زیادہ ریچ ہوتی ہے ہمارے بزنس پیج کی اور سب سے امپورٹنٹ کیا کیا ارنی پوٹینشل ہے اس فیس بوک ارنی پیج کا کیا ہم پاکستان میں رہ کر اس کو مونیٹائز کروا سکتے ہیں اور مونیٹائزیشن میں بھی ہم سپیشل بات کریں گے ان سٹیم ایڈز کی اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ اور کون کون سے ویڈز ہیں فیس بوک کے پروفیشنل پیج جو کہ بزنس پیج ہم بنانے جا رہے ہیں اس سے ہم کن کن طریقوں سے پیسے کما سکیں گے سو ہم یہ سب کچھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شورٹ سی ویڈیو میں سو اس سے بھی پہلے بتاتا جلوں کہ میرے نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں نائیٹی سمنٹ اور یوٹیوب چینل جس کے اوپر آپ کو ریگلر آن لین رننگ انڈیز سکلز کے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی ہیں سو میک شور کر لیں کہ آپ اس کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بہلے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ویلیو بھی لگے تو اس کو اپنا پیار ضرور دیجی اس کو لائک کریں اور شیئر کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں سو سب سے پہلے ہم اپنا فیس بک کا ایک بزنس پیج کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ اپنی فیس بک کو اوپن کر لیجئے اپنے موبائل سے موبائل سے اس لئے سکھا رہا ہوں کہ آپ کو آسانی ہوتی ہے زیادہ تر لوگ موبائل یوز کرتے ہیں سو جب آپ اپنی فیس بک کے پیج کو اوپن کریں گے آپ نے سب سے ٹاپ پر چلے جانا یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو کورنر پر نظر آ رہا ہے آپ کی پروفائل کا یہاں پر چھوٹا سیک آئیکن نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کی سامنے ہے کہ نیکس ونڈو اپن ہو جائے گی جہاں پر فیس بک کی ساری آپشنز آویلیبل ہوتی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں نیچے جو آپ کو سارے منیو نظر آ رہے ہیں اس میں سے آپ نے پیجیز کو سلیک کرنا ہے سم ٹائم پیجیز نیچے بھی ہوتے ہیں آپ سکرول ڈون بھی کر لیجئے اگر آپ نے ریسنٹلی یوز کیا تو پیجیز سب سے ٹاپ پر ہوں گے آپ نے پیجیز کو سلیک کرنا یہاں پر دیکھیں پیجیز کو میں نے جیسے سلیک کیا میرے سامنے نیکس ونڈو اپن ہو جائے گی اچھا یہاں پر تھوڑی دیر رکیم آپ کو بتاتا چلوں ایک ایمپورٹنٹ چیز جب آپ فیس بک پہ نیا سائن اپ کرتے ہیں اکاؤنٹ کریئٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی پرسنل پروفائل ہوتی ہے آپ کی پرسنل پروفائل ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ جا کر اپنا ایک پیج کریئٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے پروفائل اوپن کیا اب میں اس کے اندر پیج کرنے جا رہا ہوں بکاوز آپ کا پرفیشنل جو بزنس پیج ہے وہ علیدہ ہونا چاہیے جو کہ کسی بھی ٹائپ کے بزنس کا ہو سکتا ہے اور آپ کی پرسنل پروفائل علیدہ ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا سو اب دیکھیں یہاں پر آپ نے آرہی پیجی جو کریئٹ کی ہوں گے نیچے نظر آ رہے ہوں گے آپ نے نیو پیج کرنا ہے یہاں پر کریئٹ کے بڈن پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں کریئٹ کا بڈن نظر آ رہا ہے آپ نے جیسے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھئے آپ کے سامنے نیکس ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پر یہ دیکھیں ان کا میسیج بھی آگیا create your page page is a space where people can publicly connect with your business, personal, brand and organization آپ نے get started پر کلک کرنے سے پہلے ان کا نیکس میسیج بھی دیکھ لینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پر یہ بھی mention کیا کہ آپ یہاں پر اپنے شوکس کر سکتے ہیں اپنی پروڈکس کو اپنی سرویسز کو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ create, add کر سکتے ہیں سب کچھ یہاں پر کر سکتے ہیں یہاں پر ان کا last message ہوگا million of people discover and connect with your page everyday اچھا یہی ایک ریزن ہے کہ میں آپ کو facebook کا business page create کرنا سکھا رہا ہوں کہ یہاں پر million of people ہیں facebook کے اوپر جن کو آپ reach کر سکتے ہیں اور اپنا business grow کر سکتے ہیں آپ نے simple get started کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ get started کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر یہ پہلا آپ کے سامنے ویڈو نظر آئے گی یہاں پر آپ نے اپنے business کا نام لکھنا ہے اپنے page کا نام لکھنا ہے اپنے business page کا نام لکھنا ہے دیکھیں آپ نے یہ بہت wisely چوز کرنا ہے because جب آپ کی audience بڑھ جاتی ہے آپ کے follow up بڑھ جاتی ہیں تو تب اس کو change کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے so اپنے first step پر ہی اپنے source سمجھ گیا اپنی brand کے حساب سے اپنے content کے حساب سے اپنی product کے حساب سے آپ نے اپنا نام یہاں پر چوز کر لیا یہاں پر ایک میں مثال لے کے چلتا ہوں میں کوئی clothing brand start کرنے جا رہا ہوں سو میں اس کے related یہاں پر نام لکھ لیتا ہوں سو میں نے یہاں پر لکھ دیا fashion room یہاں پر میں اس کا نام لکھ لیتا ہوں اپنے page کا اور next کے button پر میں کلک کر دوں گا جیسے میں نے next کے button پر کلک کیا یہاں پر یہ دیکھیں مجھ سے category پوچھے گا یعنی آپ کی product آپ کی service آپ کی brand کو جو کہ آپ اپنا business run کر رہے ہیں وہ کونسی چیز کو present کرتی ہے کونسی category کو present کرتی ہے آپ up to three categories یہاں پر add کر سکتے ہیں جیسے کہ میری clothing brand کے related ہے سمپلی میں لگوں گا clothing brand اور یہاں پر یہ لکھ لوں گا fashion accessories لکھ لوں گا اسی طرح اگر آپ doctor ہیں تو یہاں پر doctor کی feel select کریں اگر آپ کا page education کا related ہے education select کریں اگر آپ کا page کسی electronics کے business کے related یعنی کہ ہر درہاں کے business کی category آپ کو یہاں پر ملیں گے سو آپ نے اپنی category یہاں پر add کر لینے سو میں نے fashion accessories اور clothing یہاں پر add کر لی اور نیچے create کے button پر کلک کر دوں گا جیسے میں نے create کے button پر کلک کیا یہاں پر میرے پاس next option نظر آ رہی یہاں پر facebook کا business page create کرنے کے لی مجھے یہاں پر بائیو general information یعنی اپنے business کے مطلق short introduction لکھئے سو میں بائیو میں تھوڑی سی information لکھ لوں گا اپنے business کے related simply میں یہاں پر ایک sentence لکھ لوں گا save your time یہاں پر یہ دیکھیں save your money while satisfying all your fashion clothing and accessory needs ٹھیک ہے نا آپ اس طرح چھوٹی سی description لکھ لیجئے گا ایک چھوٹا سا بائیو data لکھ لیجئے گا اپنے business brand کا اور نیچے اپنے contact details لکھنی ہیں یہاں پر اپنے website کا نام لکھنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس اپنی website ہے well and good اگر نہیں ہے تو میں نے بتایا کہ آپ کس طرح اپنی free میں website create کر سکتے ہیں اپنی website create کر کے یہاں پر ضرور ایڈ کیجئے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہاں سے traffic آپ کی website پر بھی جائے گی سو یہاں پر میں simple اپنی website کا نام لکھ لیتا ہوں اپنی brand کے مطابق اپنے business کے مطابق میں نے یہاں پر اپنی website کا نام لکھ لیا اگر آپ یہاں پر نہیں بھی لکھتے پھر بھی آپ کا page بن جاتا ہے اگر آپ ان چیزوں کو skip بھی کر جاتے ہیں پھر بھی آپ کا page بن جائے گا لیکن پھر بتا رہا ہوں میں یہاں پر آئے ہوں آپ کو professional facebook کا business page create کرنا سکھا رہا ہوں تاکہ آپ کے reach بڑے سو یہاں پر یہ دیکھیں جب آپ نے یہ لکھ لی اپنا email address لکھ لی جیگا email address میں اپنا لکھ لیتا ہوں آپ یہاں پر کوئی gmail کا address بھی لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس branded ہی email address ہو سو میں نے یہاں پر اپنا email address بھی لکھ لیا یہاں پر یہ دیکھیں جیسے میں نے یہاں پر لکھا ساتھ گرین ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اپنا phone number بھی add کر لینا ہے یہاں پر میں اپنا phone number add کر لیتا ہوں یہ ایک dummy phone number ہے سو اس پر call یا message نہ کیجئے گا آپ نے dummy یہاں پر ڈال دیا ہے ٹھیک ہوگی جی یہاں پر plus nine two ضرور add کیجئے گا یہاں پر یہ دیکھیں plus nine two آپ نے add کر لیا اس کے بعد اپنی location اگر تو آپ virtually کام کر رہے ہیں صرف online business ہے تو اس کو آپ skip کر سکتے ہیں اگر آپ کا کہیں physical store بھی ہے تو آپ یہاں پر add کر سکتے ہیں سو میں یہاں پر اپنا address add کر دیتا ہوں again یہ ایک dummy address ہے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے اپنا city add کر لیجئے گا یہاں پر یہ دیکھیں میں اسلام آباد یہاں پر mention کر دیتا ہوں اور اپنا zip code اگر آپ کو اپنے zip code کا نہیں پتا تو آپ اپنے area کو net پر search کر کے google میں یہاں پر add کر سکتے ہیں سو یہاں پر business hours کو ابھی میں always open کروں گا اس کو ہم بعد میں edit کریں گے ٹھیک ہوگا جی جب یہ ساری چیزیں complete ہو جائیں simply آپ نے next کے button پر click کرنے آپ کے سامنے next option ہزارا جائے گی سو یہاں تک آپ کا page create ہو چکا ہے سو یہاں پر میں نے banner add کرنا ہے اپنے facebook کا business page ہے اس کی profile اور اس کا بچھے banner add کرنا ہے اس کو میں کیسے add کروں گا یہاں پر میں canva کا software use کروں گا آپ اپنے mobile میں download کر لیجئے اس کے ذریعے آپ facebook کا banner بنا سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ facebook کا logo بنا سکتے ہیں easy کام ہے لیکن ابھی میں یہاں پر add نہیں کروں گا اس کو میں next جا کے add کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر صحیح طرح setting نظر نہیں آئے گی یہاں پر آپ اپنا business ورڈس ایپ connect کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ کوئی customer یہاں پر آتا ہے آپ کو directly آپ کے ورڈس ایپ بھی message کر سکتا ہے یہ بہترینی طریقہ ہے آپ نے customer کے ساتھ connect ہونے کا simply یہاں پر اپنا Pakistan select کر لیجئے گا اپنا phone number add کر کے get code کے اوپر click کیجئے گا code آپ کے mobile میں آئے گا code یہاں پر enter کرے گا آپ کا ورڈس ایپ number یہاں پر add ہو جائے گا ابھی میں اس کو فلا skip کرتا ہوں next step پر چلے جاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں next step میں آپ کے پاس یہاں پر یہ دیکھیں سو سب سے پہلا ride ہے آپ کے friends کا آپ invite friends کے اوپر click کریں ان سب کو اس facebook business page کا link چلا جائے گا اور اس کو like کر کے اس کو follow کر لیں گے اب میں next کے button پر click کرتا ہوں جیسے میں نے next کے button پر click کیا یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ مجھ سے پوچھا کہ آپ اپنی profile کے اوپر اس کا notification on کرنا چاہتے ہیں میں نے on کے اوپر ہی click کیا اور next کے button پر click کر دیا جب میں نے next کے button پر click کیا یہاں پر try meta business suit ابھی ضرورت نہیں ہے done کے button پر click کر دی دی اور یہاں پر آپ کا facebook business page ابھی تک create ہو چکا ہے لیکن ابھی اس میں setting رہتی ہے دیکھیں کون کون سی setting رہتی ہے ابھی سب سے پہلے ہم نے اس کا banner add کرنا ہے جو کہ ہم نے canvas سے design کیا تھا اور اس کی business profile add کرنی ہے یہاں پر یہ جو button camera کا نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے جب آپ اس کے اوپر click کریں گے جہاں پر gallery میں آپ کی پڑی ہوگی picture آپ نے وہاں سے اس کو upload کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر profile کے اوپر click کرنا آگئے یہاں پر دیکھیں select profile picture کے اوپر آپ نے click کرنا ہے gallery سے اپنے picture اٹھا گئی یہاں پر next کے اگر نہ ہوگا یہاں پر یہ دیکھیں three dots جو آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اس کو مزید edit کرنا ہے edit کرنے کے یہاں سب سے پہلا جو button edit آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے جب آپ اس کے اوپر click کریں گے یہاں پر دیکھیں profile picture add ہے اس کے بعد آپ کا یہاں پر cover page add ہے bio data add ہے آپ کی business detail یہاں پر add ہے phone number add ہے آپ کا email address ہے لیکن business add نہیں ہے اس کو اپنے add کرنا ہے سیمپل اپنے ours کے اوپر click کرنا ہے جب ours کے اوپر click کریں گے اگر آپ کا online business ہے تو آپ اپنی online کی timing رکھ سکتے ہیں always open رکھ سکتے ہیں یا hide بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی میں standard ours کے اوپر click کروں گا یہاں سے آپ اپنی مرضی کے حساب سے جو بھی ours select کرنا چاہتے ہیں day by day آپ کر سکتے ہیں جیسے میں منڈے کے اوپر کلک کرنا چاہے اس کے اوپر کلک کر کے وہ یہاں چینج کر سکتے ہیں 6 بھی بجا سکتے ہیں 8 بھی بجا سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی سے کب آپ کام کرتے ہیں میں یہاں پر اپنا time پرانہ ہی رہنے دوں گا 9 to 6 یہاں پر دیکھئے جس day کو آپ on رکھنا چاہتے ہیں اس کو check mark کر دیجئے اور جس کو close رکھنا چاہتے ہیں اس کو uncheck رکھئے میں friday کو uncheck رکھوں گا اور باقی کو check mark کر کے opening and closing date رکھنوں گا اور یہاں پر time رکھنے کے بعد میں اس کو save کر دیا جیسے میں نے save کیا میرے پاس next option نظر آ جائے گی آپ پر کون کون سی services add کرنا چاہتے ہیں میں home delivery کی services add کرنا چاہتا ہوں in store pick up in store shopping یہاں پر یہ چیزیں add کرنا چاہتا میں یہ add کر دی اور save button پر klik کر دیا میرا سارا پیج ready ہو چکے ہے ساری ساری چیزیں یہاں پر آ چکی ہیں professional طریقے سے اب میں جاؤں گا اپنے home page کے اوپر اور دیکھوں گا کہ یہ کس نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کو back کرتے ہیں one more thing آپ یہاں add action button میں klik کیا یہ دیکھیں اب کون سے add button personal طریقے سے create ہو چکا ہے simple three dot کے اوپر کلک کر view as کس customers کو کیسے پیج نظر آئے گا like a button آئے like کر سکتے ہیں اس کو follow کر سکتے ہیں یا آپ scroll down کریئے بہترین سے انداز میں آپ فیس بیزنس پیج create ہو چکا ہے سو اب آپ content create کر پاکستان پاکستان میں نے لکھنے کے بعد سیمپل اور سیمپل میں نے post کے button پر کلک کر دینا ہے جیسے میں نے post کے button پر کلک کیا یہاں پر 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 کلی کر کے میں اس کو promote بھی کر سکتا ہوں اگر میں پر 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 followers کتنے ہوئے ہیں یہ والی چیزیں آپ کو اپنی profile کے اندر نظر نہیں آتی یہ صرف business facebook کا business page اس کے اندر نظر آتی آپ invite friends بھی کر سکتے ہیں join new groups بھی کر سکتے ہیں create new content بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں اور جس کے لئے آپ یہ تک آئے ہیں monetization یہ دیکھیں monetization کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ monetization کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ دیکھئے get started کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ سب سے important ہے یہ پہ یہ دیکھئے انہوں نے اپنی eligibility criteria بتایا ہے سب سے پہلے کہ آپ live in eligible country میں آپ بتاتے چلوں کہ پاکستان ابھی تک آج کی date میں نہیں ہے پھر بھی میں بتاتا چلوں کہ جب facebook والے دیکھتے ہیں کہ creator ایک اچھا content produce کر رہا ہے اچھا content produce کرنے کا مطلب یہ کہ وہ advertisers کو آپ کے facebook پیج پر recommend کر سکتا ہے ان کی ads لگا سکتا ہے پھر بھی آپ پیج monetize ہو جاتا ہے یہ 5 out of 100 ہے یہ بہت کم لوگ ہیں بہت کم پاکستان creator ہیں جو پاکستان میں بیٹھے پاکستان کے country سے apply کر رہے ہیں لیکن پھر بھی بتاتے چلوں کہ پاکستان پاکستان کی گیا کر کر لیتے ہیں پاکستان پاکستان گروپ بھی دے سکتے جہاں پر بیٹھے بھی سیلنگ ہوتی ہے سو یہاں تک آپ کو سمجھ لگی اب میں آپ کو اور چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ فیس بک کے ذریعے اور کیسے پیسے بنا سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں تو نو پرابلم ایٹ آل اگر آپ ریگولر کونٹنٹ کریئیٹ کرتے ہیں اگر آپ کا ان سٹریم ایڈ نہیں بھی جلتا تو آپ کو یہاں پر سٹار پروگرام پاکستان میں اویلیبل ہے مطلب کہ جو لوگ آپ کا کونٹنٹ پسند کرتے ہیں وہ آپ کو سٹارز بیج سکتے ہیں اور وہ سٹارز آپ کیش اوٹ کروا سکتے ہیں اس لئے آپ اچھا کونٹنٹ پروڈیوز کیجئے اپنے فالورز گیم کیجئے پھر بتا رہو کہ ان سٹیم ایڈ سے ہٹ کر بھی آپ پیسے بنا سکتے ہیں سو یہ تیسا طریقہ تھا جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں فیس بک کا بزنس پیج کرنا سیکھ گئے ہیں اگر آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے صرف اتنا سا ہی کام کر لیں کہ فیس بک کا بزنس پیج کر لیں اور آپ نے کیا کرنا ہے سمپلیا فائیور ڈاٹ کام پر آ جائیے یہاں پر یہ دیکھیں فیس بک پیج لکھیں یہاں پر یہ دیکھیں نو زار لوگ یہ سرویسز دے رہے ہیں آئی ویل کریئٹ فیس بک بزنس پیج یہ دیکھیں ٹو فورٹی فور آرڈر کمپلیٹ کر چکا ہے چھ ہزار کا یہ ایک پیج کر کے دے رہا ہے جو کہ صرف پانچ منٹ کا کام ہے اگر یہاں پر یہ دیکھیں آئی ویل کریئٹ فیس بک بزنس پیج اور انسٹاگرام یہاں پر یہ دیکھیں ایک ہزار پلس اس کے کیا جی ریویوز ہیں زیادہ زیادہ دو تین زاری آرڈر کر چکی ہوگی یہاں پر یہ دیکھیں آئی ویل کریئٹ فیس بک بزنس پیج آئی ویل کریئٹ فیس بک بزنس پیج یہاں پر یہ دیکھیں کتنے زیادہ لوگ یہ سرویسز دے رہے ہیں اور فریلانسنگ کر کے فیس بک کا بزنس پیج کریٹ کر کے گھر بیٹھے پیسہ بنا رہے ہیں سو فرنڈز ہے کوئی مشکل کام اتنا آسان کام میں نے آپ کو سکھا دیا اس شورٹ سی ویڈیو میں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس چینل نائٹ اس منٹور کو ضرور سبسکرائب کریجئے تینکیو